کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے کچھ تیار کرنا پڑتا ہے نولیج یہاں پہ نہیں ہے یہاں ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی میرا سوفٹ ویر اتنا اپ ڈیٹ ہوگا تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں کھڑے ہو کے آپ سے کچھ دس پندرہ منٹ بیس منٹ پچاس منٹ ایک گھنٹہ دو گھنٹے بات کر سکتا ہوں بولتے نہیں ہیں آپ کی باڈی لینگویج جسچر آپ کا فیس بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو آپ لوگوں کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا لیول آف ایڈیوکیشن کیا ہے بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی نیومیٹرک کیا ہوا ہے آپ آکے مجھ سے انگریزی میں بات کرنا شو کر دیں جو بولنا چاہتے ہیں اس کو پہلے سرچ کریں انویسٹیگیٹ کریں نکالیں نیا علم نئی انفرمیشن نیا نولیج بنیادی طور پہ ہم سب لوگ فطری طور پہ ہمارے اندر خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا بولیں یہ ایک بنیادی سی خواہش ہے مجھ سمیت ہم سب کے اندر ہوتی ہے کہ ہم اچھا بولیں اور اچھا بولیں تو لوگ تعریف کریں یعنی ایک اچھا بولنا اور پھر اس کے بعد اس کی اپریسیشن کا ہونا جب ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھا بولتے ہیں آپ بہت اچھا بولتی ہیں مزا آجاتا ہے آپ کی گفتگو سن کے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ ٹونک کے طور پر ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اب اور زیادہ امپاور ہو جاتے ہیں اور زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک فطری خواہش ہے ہر شخص کی کہ وہ اچھا بولیں اور اس پر پذیرائی اس کو ملنی چاہیے یہ بری بات تو نہیں ہے ایک بات دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ ہم اس لیے اچھا بولیں کہ ہماری بات دوسروں کو سمجھ آجائے جب آپ اپریسیشن کی بات کر رہے ہیں تو اپریسیشن جڑا ہوا ہے جب آپ کی بات سمجھ آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ کی بات سمجھ نہ آئے تو پھر کوئی آپ کی تاریف تو نہیں کرے گا تاریف تو اس وقت کرے گا جب اس کو آپ کی بات بھی سمجھ آئے گی اور آپ کا انداز بھی اچھا لگے گا تو وہ ایک چیز ہوگی ہے تیسری اس میں ایک بنیادی بات ہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قدرت کا توفہ ہے اچھا بولنا قدرت کا توفہ ہے جیسے اللہ میاں نے کوئی بیچ میں سے ٹیکے لگا کے بھیجے ہیں بچوں کو نا بچیوں کو کہ آپ اچھا بولیں گے اور تمہیں ٹیکہ نہیں لگایا اس لئے تم اچھا نہیں بولو گے ایسا نہیں ہے اچھا بولنا آپ کے اپنے اوپر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وائس دی ہے بولنے کی تو اس کو خوبصورت بنانا اس کو پالش کرنا اس میں انفرمیشن ڈالنا اس میں نالج بھرنا اس میں لفظوں کا چناؤ کرنا اس میں ایکشن اپنا بہتر بنانا اس میں آپ کی کمیونکیشن کی سٹائلز نکل کے آنا یہ تو ساری چیزیں آپ کی اپنے ہاتھ میں جب آپ اور میں آپ کو بتاؤں آپ کب اچھا بولتے ہیں جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کانفیڈنٹ کیسے ہوتے ہیں جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے نالج کیسے آتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں پڑھتے کب ہیں جب آپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے شوق کیسے پیدا ہوتا ہے وہ بچپن میں آپ کی کتابیں پڑھنے کے عمل سے جستجو سے کہ مجھے پس علم کی تلاش ہے تو جستجو ہوگی تو آپ پڑھیں گے جیسے کمرہ امتحان میں جب جاتے ہیں تو کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے کچھ تیار کرنا پڑتا ہے وہ چاہے جستجو ہو یا نہ ہو شوق ہو یا نہ ہو بعض وقت مجبوری بھی ہے ام جان پاس کرنا ہے اس لئے بھی پڑھنا پڑتا ہے تو اگر مجبوری کے بجائے شوق پیدا ہو جائے تو وہ تو اور چار چان لگا دے گا سو میں سے پچاس نمبر دینے کے بجائے آپ کو اسی پچاسی نمبر دے گا اگر آپ نے شوق سے پڑھا ہوگا تو یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اچھا بول سکت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں اب خواہش رکھنا کوئی چیز نہیں ہوتی میں اچھا بولنا چاہتی ہوں میں اچھا بولنا چاہتا ہوں یہ تو خواہش ہے نا اب اچھا بولنا چاہنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی نا پالش کرنا پڑے گا نا اپنے آپ کو جیسے چہرہ سجاتے ہیں صبح دھوتے ہیں اس کے بعد پالڈر شورڈر لگاتے ہیں شیف شوف کرتے ہیں کریم لگاتے ہیں تو سجاتے ہیں نا چہرہ تو اسی طریقے سے اس کو بھی سجانا ہے نا وہ جو آپ نے کہا کہ میں اچھا بولنا چاہتی ہوں اس کو سجائیں اس کو پالش کریں اس کی پیکٹس کریں اس کے پورے پروسس کو ایڈاپٹ کریں تو آپ یہ سب چیزیں کر لیں گے اس میں مسئلہ کیا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے جب میں پہلی دفعہ بولوں گا ابھی میں آپ میں سے آپ یہاں پہ بڑے ٹی ٹی ٹا 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 ٹو ٹا 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 ٹ ہم بول جاتے ہیں کیوں وہ level of confidence نہیں ہے آپ کے پاس یا دیکھ کے پڑھنا شروع کریں گے کیونکہ یہاں software میں updated نہیں ہے knowledge یہاں پہ نہیں ہے یہاں ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں نہیں ہے تو مجھے اس کی ضرورت ہے اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں دیکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن کچھ baseline تو ہوگا نا آپ کے software میں software میں کوئی update ہوگا نا مثال کے طور پر ابھی light چلی جائے اور یہ بند ہو جائے تو میں کہوں گا جی اب دو گھنٹے کے بعد light آئے گی بیٹھیں انتظار کریں میں کہوں گا نہیں بالکل کوئی بند کریں light بند ہوگی کوئی بات نہیں میں آپ کو بتانا شکر کرتا ہوں میرے پاس ہو سکتا یہ notes ہو ہو سکتا میرے پاس یہ notes نہ ہو تب بھی میرا software اتنا update ہوگا تو اس کے اندر کوئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں کھڑے ہو کے آپ سے کوئی دس پندرہ منٹ بیس منٹ پچاس منٹ ایک گھنٹہ دو گھنٹے بات کر سکتا ہوں وہ کہاں سے وہ background music سے وہ background music سے نا یعنی میرے پاس وہ music ہے اس لیے میں آپ سے share کر سکتا ہوں تو جب آپ کے پاس وہ information ہوگا knowledge ہوگا تو you can speak well جب میں آپ کو بار بار یہاں لاکہ کھڑا کروں گا تو you can speak well پہلی دفعہ نہیں کریں گے دوسری دفعہ نہیں کریں گے تیسری دفعہ آپ جرا confident ہو جائیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے لوگ مجھے آکے کہتے ہیں ایک سٹوڈنٹ سار ہم hesitate بہت ہوتے ہیں گھبرا جاتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں چاہاں گھبرا کم کرنے کیلئے کیا کرتے ہو کوئی practice ہی نہیں کرتے ہو practice ہی جب نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا وہ model practice کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی نا آپ کتابوں میں جتنا مرضی اچھا پڑھ لیں کرکٹ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں کتابوں میں میدان میں اتریں گے تو کھیلیں گے نا گین کو face کریں گے تو پتہ چلے گا گین کی speed کیا ہے تو جب تک آپ میدان میں اتریں گے نہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا اب یہ جو ہمارے پاس لوگ degreeیں لے کے باہر نکلتے ہیں problem کیا آتا ہے جب میدان میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے degree کام نہیں آرہی degree اور چیز ہے باہر practical life اور چیز ہے تو practical life میں آئیں گے تو پھر آپ کی learning شو ہو جاتی ہے جب آپ کی learning شو ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کام تو ایسے ہوتا تھا کیونکہ آپ نے practice کی نہیں تھی تو یہ یاد رکھی ہے کہ communication جو ہے نا to based on your practice جتنا آپ بولیں گے اتنا اچھا جتنا سنیں گے اتنا زیادہ perfect بعض وقت کیا ہم بولتے بہت ہے سنتے کم ہے بعد وقت ہم سنتے بہت ہے بولتے کم ہے بہت اچھی طریقے سے آپ سن رہی ہیں notes لے رہے ہیں جب آپ سے بولنے کی باری آگی نا آپ گھبرا جائیں گے اب بہت بولیں گے جب میں آپ سے کہوں گا notes آپ کے پاس notes نہیں ہوگی آپ you are not a good listener آپ یہاں سے اپنا switch off کر دیتے ہیں اپنا on اس وقت کرتے ہیں جب آپ خود بولتے ہیں تو گاڑی چلتی نہیں ہے نا تو یہ تین چار میں نے آپ کے سامنے پہلے تو base principle بتا دی ہے ٹھیک ہے کہ اگر if you want to be a good communicator کوئی مشکل کام لیے only practice only polishing only techniques only skills یہ سیکھ لیں آپ perfect ہو جائیں گے کوئی rocket science نہیں ہے وہ آپ کو لوگ دیکھ کے حرانہ جائیں گے چار مہینے پہلے یہ بندہ بندی ملی تھی میں ان کے سو تو بولا نہیں جاتا تھا اب یہ کیسے فر 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 بولی جا رہے ہیں وہ جو فر 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 ہے اس کے پیچھے کوئی base ہو گئی ہے اس نے کسی آپ کو کسی نے کھڑا کر دیا ہے وہ knowledge نے information نے practice نے آپ کو کھڑا کر دیا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے you can do that تو اس لیے یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کر نہیں سکتے ٹھیک ہے کر سکتے آپ کرنا چاہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو خواہش ہم کرتے ہیں وہ خواہش صبح پوری ہو جائے صبح تو نہیں پوری ہوگی تو take some time depend on your practice ٹھیک ہے نا اور جب آپ لوگوں کو سنتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بول رہا ہے کاش میں بھی ایسے بولوں اچھا بولنے والا ہو نا تو آپ کہتے ہیں کاش میں بھی ایسا بولوں تو سن سکتے ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں کون کس طرح سے بول رہا کس طرح سے لفظوں کی ادائیگی کرتا ہے کیسے لفظوں کا چناؤں کرتا ہے آپ سیکھیں لوگوں کی بولنے سے جو اچھے کمیوکیٹر ہیں ان سے سیکھیں مجھے ایک لڑکی نے آگے کہا میری سٹوڈنٹ کے ساتھ میں آپ کی طرح بولنا چاہتی ہوں میں نے کہا well done بہت اچھی بات ہے تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا مجھے تو کوئی چوبیس پچیس سال لگے ہیں ہر مزاق نہ کریں دس منڈ میں بتائیں کیسے بولتے ہیں تو دس منڈ میں تو میں نہیں بتا سکتا آپ کو دس منڈ میں تو میں آپ کو دو تین انفرمیشن ہی دے سکتا ہوں جیسے بھی میں نے آپ کو دس منڈ میں باتیں بتا دی لیکن پیکٹس تو ٹو ٹیک سم ٹائم اچھا مجھے چوبیس سال لگے ہیں یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو سکتا ہے دس سال لگے کیونکہ انفرمیشن کا فلو نالج کا فلو تیزی بہت ہے چیزیں زیادہ تیزی آ رہی ہے تو آپ اپنے ٹائم کو شورٹ کر سکتے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رات و رات آپ ہر چیز کر لیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ کونسپچل کریڈیٹریز کے اور کوئی دکھیں کمیونکیشن سے مراد کیا ہے میسے تو میں اس بات پر بریف کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں نا سارے کے سارے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بعض وقت لوگوں سے بولنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں سے بول لی باتیں اپنے آپ سے باتیں کرنا وہ ہے نا گانا مجھے خود سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے تو وہ بعض وقت ہم کرتے ہیں تو شفٹنگ آف آئی ڈی آز سب سے پہلا اصول ہم اس لیے کمیونکیٹ کرتے ہیں کیوں کہ ہم آئی ڈی آز شفٹ کرتے ہیں یعنی جو آپ بولنا چاہتی ہیں آپ بولیں گی تو مجھے پتہ چلے گا نا میں بولوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا نا سر اگر ہم دونوں گونگے بن جائیں بولیں نا تو مجھے کیا پتہ چلے گا آپ کیا سوچ رہے ہیں تو اپنے اندر جو خیالات ہیں جو سوچ ہے جو فکر ہے جو تھوٹس ہے جو آئی ڈی آز ہیں ان کو ہم شیئر کرتے ہیں اس لیے وہ ون پرسن سے سیکنڈ پرسن ون پرسن سے تھرڈ ون پرسن سے فورت اور یہ بڑھتا جاتا ہے تعلقاتی تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر کے خیالات کو شیئر کرنے کے لیے بولنا چاہتے ہیں ہم شیفٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو اکیلے بٹھا دوں نا تھوڑے دیرے بعد آپ کو ومٹنگ آنی سے ہو جائے گی کیونکہ آپ تو بولنا چاہتے ہیں کس سے بولیں آپ زیادہ لمبے عرصے تک اکیلے نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے کمیوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک سے دو سے چار تو پہلا کانٹیکس کیا ہے شیفٹنگ آف آئیڈی آز تھوڑس سوچ خیال ٹھیک ہے انفرمیشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج لیٹس انفرمیشن یہ ہے پاکستان میں نوے لاکھ لوگ نوجوان نئے ووٹر ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اس سال دوہزار بائیس تیس میں نوے لاکھ نیا ووٹر پاکستان میں آیا ہے یہ میں آپ کو کیا دے رہا ہوں انفرمیشن اب آپ پوچھ سکتے ہیں سر اس کے پاس سورس کیا ہے میں کہوں گا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھئے جو نیا ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے تو میں نے آپ کو ایک انفرمیشن شیئر کی ہے ٹھیک ہے آئیڈیا تھوڑس تیسرا کیا ہے انفرمیشن فرم ون پلیس ٹو این ایڈر ایک بندے سے آپ کی طرف یہاں سے آپ کی طرف یہاں سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ ون سائٹ ہو گیا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آپ بھی تو بولیں گے تو ون پلیس ٹو این ایڈر کبھی میں بول رہا ہوں گا کبھی آپ بول رہا ہوں گے کبھی آپ سن رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے میں بول رہا ہوں گا کہیں آپ بول رہے ہوں گے میں سن رہا ہوں گا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں from one person to another ایک پلیس سے دوسری پلیس and one person to another it's called communication ہم اس کو کہتے ہیں اپنے آپ سے بھی باتیں کریں بری بات نہیں ہے لیکن جب تک آپ ایک دیکورم کے اندر one سے other ایک پلیس سے دوسری پلیس جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں ابھی موبائل کے اوپر امریکہ میں بات کروں گا برطانیہ میں بات کروں گا دوسرے ملک میں بات کروں گا کراچی میں بات کروں گا one place to another place اور جب میں آپ سے one to one کر رہا ہوں اسی میں موبائل میں تو وہ ہو گیا one person to another place بھی آ گیا اور person بھی آ گیا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں communication سمجھائی نہیں یہ بات سمپل سی کسی بڑی تھیوری میں آپ کو برغیر کسی اُلجھائے ہوئے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ideas کو thoughts کو information کو یا knowledge کو one place to another place one person to another person to call communication اب یہ بات بھول لینی چاہیے چار دن کے بعد کوئی آپ سے پوچھے کہ communication کیا ہوتی ہے تو آپ کو اسی انداز سے بتانا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نہ لکھے کہ لکھے موسیٰ تو پڑے خدا اور دوسرا یہ نہ ہو کہ یہاں سے سنیں تو ادھر سے نکال دیں اس کو base بنا لیں یہ basics ہے جو میں آپ سے شیئر کہا رہا ہوں ٹھیک ہے second دیکھیں types of communication verbal بھولنا ٹھیک ہے آسان سی بات ہے written لکھنا visual دیکھنا pictorial میں تصویر دکھا رہا ہوں آپ بچوں کو دکھاتے ہیں جب بچوں کو تھوڑا تھوڑا کھانا شک پڑھانا شک کرتے ہیں چھوٹوں بچوں کو وہ A سے Apple B سے B B C سے تو ان کو ABC نہیں سمجھ آتی کیا سمجھ آتی ہے Apple A سے Apple Apple دیکھا کہتے ہیں Apple وہ اس کی تصویر سے انگریزی میں ایک فلم چل رہی ہے ہم میں سے کسی کو انگریزی نہ آتی ہو ہم فلم دیکھ کے پتہ چل داتا ہے کہ اس میں کیا سٹوری ہے تو ہم pictorials کی basis کے اوپر جو دکھایا جا رہا ہے اس کی basis کے اوپر اپنا concept جو ہے وہ develop کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بات سمجھ آئی non-verbal کیا ہوتا ہے gesture expression expression اشاروں سے بات تو ہوگے نا اس میں تو وہ پھر non-verbal نہ ہوا یہ یاد دکھئے گا جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تو پھر ایک communication ہے یہ اس کو آئی گی جس کو آتی ہے ٹھیک ہے یہ non-verbal نہ ہوا non-verbal کیا ہے میں آپ کو بہت اداس نظر آ رہا ہوں اور آپ کو آئی گا ہے آپ کو آئی گا ہے یہ تبسم یہ تازگی یہ نکھار زندگی کس سے بات کر آئی ہے زندگی کس سے بات کر آئی ہے بھائی اتنے خوش کیوں آج کیا لوٹری نکلی ہے چار چاند لگا دی ہیں کس سے مل کے آگئے ہو کس کا چہرہ دیکھ لیا ہے کون ایسا تھا جس سے جدہ میں تھے اور جدائی ختم ہو گئی اتنے خوش کیوں لوٹری نکلائی امتحان پاس کر لیا نمبر بہت اچھے آگئے کچھ چیز ہے نا اب آپ بولنی نہیں ہے لیکن وہ بتا رہا ہے تو یہ نون وربل وہ ہوتا ہے جس میں آپ بولتے نہیں ہیں جس میں آپ بولتے نہیں ہیں آپ کی باڈی لینگویج جسچر آپ کے ایموشنز آپ کا فیس بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تکلیف میں ہوتے ہیں تو جسم بتا رہا ہوتا ہے کہ بندہ سمتھنگ اس رونگ یہ تکلیف میں ہے اس وقت ٹھیک ہے نا تو یہ چار باتیں ہیں وربل ریٹن ویجوال تصویر اور نون وربل جس میں آپ دیکھ نہیں رہے آپ باڈی لینگویج سے آپ ایکسپریشن سے اندازہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آئی نا بات کوئی مشکل بات تو نہیں نا چلیں اب آپ آ جائیں اگلیفز پہ ایفیکٹیف کمیونکیشن یہ سکس سیز کے بارے میں سب سے پہلے جو بات کرنی ہے جو بات کرنی ہے مکمل کرنی ہے پوری انفرمیشن دینی ہے آپ نے مجھے is a good communication کے اندر اگر آپ کی انفرمیشن ہاف ہے تو آپ نیم حکیم خطرہ جان ہے جتنی انفرمیشن آپ کے پاس ہے اتنی آپ نے شیئر کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی ہنڈر پرسنٹ درست ہوگی لیکن جتنی ہے complete information سمجھ آئی complete information concise بہت پھلائے نا بہت زیادہ گفتگو کو concise کریں کتنی بڑی گفتگو میں سے چار لائنیں جو کام کی ہیں وہ بتائیں پورا خط نہ لگ دیں love letter نہ لگ دیں دو چار لائنیں بتائیں جو کام کی بات ہے جس کے پر آپ کا فوکس ہے اس میں شیئر اشاری نہ بھر دیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن concise کیونکہ جتنا بولیں گے نا اتنا ڈی ٹریک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں جتنا بولیں گے جتنا بڑا کریں گے اتنے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں تو ٹریک آپ کا خراب ہو سکتا ہے concise جتنی ضرورت ہے اتنی اس کے اوپر فوکس کریں clear بالکل clear message ہونا چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں میں کل آپ کے پاس آؤں گا شام چار بجے اور اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے میں اکیلا ہوں گا and we'll work together clear cut میں ہو سکتا ہے کل آپ کے پاس چار بجے آؤں ہو سکتا ہے کا مطلب ڈاؤٹ اب ہو سکتا ہے میں آپ کا انتظار کروں ہو سکتا ہے میں آپ کا انتظار نہ کروں آج صبح میں نے ایک کینیڈن ٹی وی کو انٹرویو دینا تھا تو وہ مجھ سے ہر ہفتے میرا صبح پرگرام ہوتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے مجھے کر message کیا کہ آپ کا کل ہم صبح نو بجے live ریکارڈڈ انٹرویو کریں گے میں نے ان کو اوکے نہیں کیا ٹھیک ہے انہوں نے یہ زیوم کیا کہ شاید یہ کہیں بیزی ہے اور شاید آج انٹرویو نہ ہو سکی جب نو بجنے میں کوئی پانچ منٹ تھے تو میں نے ان کو whatsapp message کیا کہ sir i am waiting where is your link تو انہوں نے مجھے call کی کینیڈا سے انہوں نے کہا sir وہ آپ کا message نہیں آیا تھا اوکے کا تو ہم سمجھے کہ شاید آپ کہیں بیزی ہیں تو میں نے کہا نہیں یار میں تو بس عظیم پر بیٹھا تھا کہ آپ نے message کر دیا اگر میں آپ کو نو کہتا تو پھر آپ خود عظیم کر لیتے اب میں یہ عظیم کر رہا ہوں کہ اگر میں نے نہیں کرنا تھا تو میں نو کا جواب دیتا نا وہ عظیم کر رہے تھے کہ اگر میں okay کہتا تو اس کا مطلب ہے he is okay ڈاؤٹ ہو گیا نا clarity نہیں آئی نا پھر خیر پانچ منٹ انہوں نے کہا جی مجھے دیجئے میں میں ابھی سٹوڈیو میں جا رہا ہوں اور میں ابھی آپ کا ساتھ انٹروو کرتا ہوں تو دین بھی ٹیک تا انٹروو منہ آدھر وائز وہ نہ ہوتا clarity میری طرف سے بھی ادھر سے بھی انہوں نے دوبارہ پرسوئی نہیں کیا کہ اگر میں نے کہا سا ریزوٹ اکی فور نائن ایم سوپا تمہارو ٹھیک ہے تو وہ نہیں تھا تو یہ ایک clarity complete concise clarity clear correct please don't share wrong information اگر آپ wrong information share کریں گے میں ڈائجسٹ کر لوں گا ہو سکتا ہے غلط ثابت ہو جائے آپ کا perception میرے بارے میں میرے اندر آپ کا perception غلط ہو گیا ڈائجسٹ کر لوں گا نہیں 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 کہنا غلط information دیئے یہ غلط information دیئے لڑکا پچھلی بھڑی میں مارا گیا اسی مفادش ہاں وہ ہم کمرہ امتحان میں جب بوٹی چلاتے تھے نا تو وہ سات پہلے سے پوچھتے تھے یار انگریزی کی پیپر میں یہ بتا دو اس میں کیا آئے گا فل اندی بلینکس میں ہی لگے گا ہی لگے گا ہی لگے گا کیا لگے گا جو دس دے سی لکھ دے سی تو باہر آکے پتہ چلتا تھا دس میں سے پانچ غلط ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کے کہنے پہ میں نے لکھا تھا ان کے کہنے پہ لکھا تھا ان کے کہنے پہ لکھا تھا مجھے تو نہیں آتا تھا تو میں نے اس کو verify نہیں کیا مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے کہے کہ یہاں پہ وی لگے گا اوکے میں ساتھی ذرا پرسوں مار کے ان سے بھی پوچھ لیتا وہ کہنے ہیں ہاں جی وی لگے گا ان سے بھی پوچھتا پوچھ رہے ہو نا تو اسی ہوتھے کڑا پابندی لگی ہے تو ان سے بھی بھی آ اب جب سب جگہ سے بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بھی لگے گا ایک کہہ رہا بھی لگے گا ایک کہتا نہیں شی لگے گا ایک کہتا نہیں جی فلاں لگے گا اہی لگے گا میں ڈاؤٹ ہو جاؤں گا تو اپنی انفرمیشن کو کریکٹ کریں اور کریکشن کا ایک ہی پرینسپل ہے میں آپ کو بتاؤں with evidence کیا سورس ہے آپ کے پاس جو بات آپ کر رہے ہیں کچھ سورس ایپ جیسے سوشل میڈیا پہ gossiping ہی چلتی رہتی ہے wrong information ہی share ہو رہی ہے پتہ ہی چلتا بندہ مار دیتے ہیں کئی اتاکاروں کو بعد میں بتانا پڑتا نہیں سر میں زندہ ہوں میں مرا نہیں ہوں ابھی میرے بارے میں موت کی اطلاع چلا دی آپ لوگوں نے پھر دوست جمال صاحب کے ساتھ بھی ہوا ٹھیک ہے نا موت کی خبر چلا دی تو ہم بغیر کسی تصدیق کے information آگے share کر دیتے ہیں بغیر کسی دیکھیں تو وہ کسی کو share کیے بغیر ہم یہ آگے share کر دیتے ہیں correction کو دیکھیں بغیر تو آپ please correct information share کریں اگر کسی information کے بارے میں doubt ہے تو don't share wait wait and see پھر آپ ان سے پوچھیں کسی سے پوچھ کے confirm کر کے پھر آگے چلائیں ٹھیک ہے considerate کس چیز پہ تبجھو دینی ہے جن words پہ زیادہ تبجھو دینی ہے اس پہ وہ تبجھو دیں مثال جو تب میں کل کراچی آؤں گا کس پہ میں نے تبجھو دیا کل کراچی اس حطر پر سوچھ رہا ہوں اس حطر چار دن پر جاؤں میں کل کراچی آؤں گا تو جو کل ہے یہ تبجھو کا point ہے میں کل کراچی آؤں گا کل پہ میرا فوکس زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ پوری information نہیں ہے پوری information کا post matum کتنے بجے آئیں گے کیسے آئیں گے کتنے دن کے لیے آئیں گے پھر وہ اس کا خبر کا اور زیادہ post matum شہ جائے گا تو آپ نے ان words پہ تبجھو دینی ہے جس پہ آپ تبجھو دینا چاہتے ہیں دیکھیں بعض helping words ہوتے ہیں he, she, if, but, there یہ سب helping words ہیں اصل اس میں ایک جملہ ہوتا ہے جس پہ emphasize کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جائیں گے گوشت لینے کتنا چاہیے گوشت یہ زیادہ focus word دو کلو گوشت سب کو چاہیے آپ کو دو کلو چاہیے ان کو ایک کلو چاہیے ان کو آدھا کلو چاہیے تو جتنا ویٹ ہے وہ اس پہ کنسیڈیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے courteous تھوڑا سا ذرا اپنا style لوگوں کو inspire کریں لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلائیں اس میں تھوڑا سی جسے کہتے ہیں نا چاشری پیدا کریں ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ سارے words ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ایک اچھے communicator بننے کے لیے تو آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑے گی اگر آپ غلط information share کریں گے تو آپ کے بارے میں غلط communicator ہوگا ٹھیک ہے آپ بہت پھیلا کے گفتو کریں گے کہیں گے گل چھوٹی جو اندی ہے اور گل ایک نکتے دے بیچے مکدی ہے اے لمبی چھوڑی سائنس مارنا شروع کرنے دا ساڑکے بنیادی بات کریں جو کرنے کی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ زیادہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے آگے چلیں یہ ایک اور important slides ہے جو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب ہم communicate کرتے ہیں تو ہمیں challenges کیا آتے ہیں religious beliefs دیکھئے جب آپ communicate کرتے ہیں نا لوگ بڑے sensitive ہیں لوگ مذہب کے بارے میں بہت زیادہ sensitive ہوتے ہیں آپ مجھے کہیں نا کہ آپ بہت اچھے نہیں لگ رہے ہیں کوئی بات میں digest کر جاؤں گا آپ کہیں نا آپ کا مذہب بڑا فضول قسم کا ہے آپ کا فرقہ بہت فضول قسم کا ہے آپ جس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں وہ بڑے فضول قسم کے لئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کفر ہے جو بھی آپ منفی بات کرنا چاہے تو لوگ کیا کریں گے آپ کے بارے میں negative ہو جائیں گے اگر وہ طاقت میں ہے تو react کریں گے پھر وہ آپ کے مذہبی thoughts کے پر غلط بکوا بولنا شکر دیں گے جیسے آپ نے بولا اسی طرح سے میں بھی جواب دیکھوں گا اور تُس ہی کافر ہو جو ہمارے ہاں ہوتا ہے تو communicate کرتے وقت آپ کسی کے مذہبی عقیدہ کو مت چھڑیں اگر آپ کسی کے مذہبی عقیدہ کو challenge کریں گے negativity کے context میں ایک ہے criticism ایک ہے تضحیق کرنا یہ سب سے زیادہ dangers ہے بڑے بنے پھر دینے جی اپنے آپ تو آپ مذہب اُڑا رہے ہیں don't do that یہ آپ کو نہیں کرنا تو لوگوں کی جو religious beliefs ہیں ان کو respect دینی ہے اس میں stake کرنا ہے اس میں harmony پیدا کرنی ہے اس میں اپنے لئے تھوڑا سا space کریں diversity کو قبول کریں ٹھیک ہے وہ شیعہ ہے میں سننی ہوں کوئی مسئلہ نہیں وہ الیدیس ہے میں بابی ہوں میں مسلمان ہوں وہ اندو ہے میں اندو ہوں وہ مسلمان ہے کوئی شنی ہے لیکن آپ ایک طریقے سے اپنے اندر کو diversity جو ہے اس کو generate کریں گے ٹھیک ہے cultural background آپ لوگوں کی ثقافت کو آپ لوگوں کے dress کو آپ لوگوں کی زبان کو آپ لوگوں کے food کو آپ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کو آپ لوگوں کی socialization کو اگر respect نہیں دیں گے تو مسئلہ تو خراب ہو جائے گا میں پجاب اندوستی میں پڑھاتا بھی ہوں وزیٹنگ فیکلٹی کے طور پر ہم بلوچ لڑکوں کا بڑا مزاک اڑاتے ہیں وہ گھیرے والی شلوار پہن کے آتے ہیں چوڑی چوڑی ہمارا پورا سوٹ بن جاتا ہے ان کی شلوار نہیں بنتی ٹھیک ہے نا اگر ہم ان کے cultural dress کو مزاک اڑائیں گے تو وہ react کرے گا ہم ان کے cultural festival کو مزاک اڑائیں گے تو اس کو مزاک اڑائیں گے ان کے فوڈ کا مزاک اڑائیں گے ان کے چادر اڑنے کے ان کے برخے کو ان کے سر پہ ٹوپی رکھنے کو ان کی وہ واسکٹ پہننے کو ان کی وہ چپل پہننے کو اگر ہم نے مزاک رہانا شروع کر دیا اور ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ تُسی کمی ہوں ہم پنجابی جو ہے نا یہاں پہ بیٹھے پہ بڑے سوپیریئر ہیں یا ہم اردو بولنے والے زیادہ سوپیریئر ہیں اپنی کمیوکیشن میں جب آپ یہ ورڈ سعمال کرتے ہیں تو آپ کئی لوگوں کو ہرڈ کرتے ہیں اور کمزور ہوگا تو وہ اندر سے غصے میں آئے گا طاقت میں ہوگا تو آپ کو ریاکٹ کرے گا سمجھ آگی بات تو آپ نے لوگوں کی کلچرل بیکگراؤنڈز کو بھی ریسپیکٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تیسرا آپ کا ایجوکیشن اور انٹریننگ دیکھیں آپ پڑے لکھے ہیں نا دوسرا تو پڑا لکھا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے ماسٹرز کیا ہوئے نا اس کو تو پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا تو آپ لوگوں کے بیکگراؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا لیول آف ایجوکیشن کیا ہے اب میں ایک گاؤں میں بیٹھا ہوں بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوں میٹرک کیا ہوئے ہیں آپ آکے مجھ سے انگریزی میں بات کرنا شو کر دیں مجھے تو میری زبان میں بات کریں گے تو زیادہ مزائے گا اور اگر آپ کو میری زبان نہیں آتی سرائیکی تو آپ اردو میں بولیں بلوچی نہیں آتی تو چلیں اردو میں تو کم از کم بولیں تو آپ لوگوں کے اس کو بیکگراؤنڈ کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کی ٹریننگ کیا ہے لوگوں کی تربیت کیا ہے اب آپ یہ ایزوم کر رہے ہیں کہ میں اتنی شاندار ہوں یہ کیوں نہیں اتنی شاندار سر آپ کو ایجوکیشن بہت اچھی مل گئی ہوگی آپ کو تربیت بہت اچھی مل گئی ہے آپ کو ایکسپوریر بہت اچھا مل گیا ہے اس کو بیچاری کو نہیں ملا یا بیچارے کو نہیں ملا تو اس کا مطلب اس کا کیا قصور ہے تو لوگوں کے ٹریننگ بیکگراؤنڈ کو لوگوں کے ایجوکیشنل بیکگراؤنڈ کو اس کو بھی وزٹ کریں کون سی بات میں جب لاہور یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو میرا ایک اور سٹائل ہے میں اگر راجنپور کے اندر بیٹھ کے گفتگو کروں گا تو میرا لڑکیوں لڑکوں کے ساتھ ایک اور سٹائل ہوگا وہ وہاں کا کلچرل بیکگراؤنڈ ہے وہ وہاں کی ٹریننگ ہے یہاں میں آپ کو مثالیں دوں گا لاہور شہر کی وہاں میں مثالیں دوں گا گاؤں کی دہاتوں کی تاکہ ان کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے ایک لڑکی یا ایک لڑکا آپ کو آکے کہتا سر یہ پانی پی لیں میں کہتا نہیں سوری سوری وہ پانی ٹھیک نہیں ہے میرے پاس یہ پانی ہے دیکھیں میں ابھی پینے لگا ہوں مجھے پیاس لگی تھی اور میں نے ایسے لگا کے ایسے پیا آپ نے تو پانی پی ریا وہ کیا محسوس کرے گا آپ کے خیال میں کیا محسوس کرے گا آپ کے خیال میں کیا کائی کے لیے کیوں نیگیٹیو ایمپیکٹ ہے آپ نے وہ جو وہاں کا پانی تھا اس کو یہ سمجھا ہے گندہ پانی ہے گندہ ہی ہوگا ہے نا آپ نے بوتل کا پینا تھا نا مینر وانا کیا یہ گندہ ہی کیوں نہ ہو پینا تو آپ نے یہی ہے نا اب آپ اس کو بتا رہے ہیں نہیں میرا آپ کا ڈسٹنس ہے کیونکہ میں آپ کے پانی نہیں پیتا یہ گندہ پانی ہے اوپن پانی ہے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا میں آپ کے ساتھ فلان جگہ پر نہیں بیٹھتا تو آپ اپنی ایڈوکیشن کو اور اپنی ٹریننگ کو دیکھیں اور ان کی اور ایڈوکیشن اور ان کی ٹریننگ کو دیکھیں ان کے درمیان کمیونیوکیٹ کریں گے ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ ہو جائیں گے میں مثال کے طور پر نائنٹیز اور ٹو تھاؤزنڈ میں پورا پنجاب پھیرا ہوں اپنے پروجرٹس کے سلسلے میں تو گاؤں میں مجھے بہت زیادہ پڑتا تھا ڈیفرنٹ پروجرٹس کے اندر تو میں ان سے کہتا تھا تھا یار میری منجی بار لا دیو وہ پڑے پریشان ہوتے تھے انہوں نے اپنے ڈرینگ روم ٹائپ جو گھروں میں ہوتے ہیں گاؤں میں اس میں بڑا سجاہ سجو گے کمرہ رکھا ہوتا ہے کہ صاحب آنگے میں نے انہیتے رہنا ہے میں نے کہنا یار میری بار ہی لا دیو پھر میں نے ان کو کہنا یار کوئی حکا شکا ہے تو وہ کہیں گے ایک دم پرشان ہوئی ہوتے ہیں حکا بھی پیتا ہے لے دے حکا دو لا بھی لوگ کش کوئی فرق نہیں پیدا پھر میں نے کہوں گا کوئی مالشہ ملشے بھی ہے لے دے حکا یار کو ذرا پیر پور بڑے درد ہو رہے ہیں پھر میں کہوں گا ماں جی ذرا روٹی جڑی نا اچھی جی ذرا پناہ کے لال سلخ را کے تو میں نے کاردی روٹی کھوا ہو بزاروں نہ مگانا کھانا اب جب میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں ان کے کلچر کو رسپیکٹ دے رہا ہوں it's my strategy میں تو روٹین میں اسنا کی لائف نہیں گزارتا لیکن میں جب وہاں جاتا ہوں تو میں ان کے ساتھ وہ ڈیڑہ داری منجیوں پہ بیٹھنا چپال پہ بیٹھنا وہ میں کر لیتا ہوں کیونکہ میں یہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے جب میں جوڑوں گا تو وہ بولیں گے اور اگر میں distance رکھ کے بیٹھوں گا تو وہ اپنے دل کی بات نہیں کریں گے کیونکہ میں برابر نہیں ہوں ان کے ساتھ یہ فرق آ جاتا ہے personal interest اب آپ communicate کرنا چاہتے ہیں میں ساگتہ پہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں میرا اس میں interest ہے یا نہیں ہے اگر میرا interest نہیں ہے تو میں آپ کی بات نہیں سنو گا آپ کو میں بولنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کا interest نہیں ہے تو آپ نہیں سنیں گے مثلا آپ اچھے communicator نہیں بننا چاہتے ہیں میری یہ گفتگو ساری بیوانی ہے اگر آپ اچھے communicator بننا چاہتے ہیں تو میری گفتگو مائنے رکھتی ہے تو تیہ ہوگا ہم وہاں بولیں گے جو اس کے interested ہیں جو اس میں interested نہیں ہے ان کے ساتھ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے بلا وجہ کی ازان دینے کی کیا ضرورت ہے تو آپ لوگوں کا interest develop کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کیوں important ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ communication ایک skill نہیں ہے communication جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک major part ہے اگر آپ اچھی life گزارنا چاہتے ہیں you have to be a good communicator تو میں آپ کے interest کو develop کروں گا اب یہ چار باتیں آپ نے دیکھی religious beliefs آپ نے لوگوں کے مذہب کو عقیدے کو فرقے کو ریسپیکٹ دینی ہے بلا وجہ کی تنقید نہ کریں آپ نے cultural background کو لوگوں کی ان کو ریسپیکٹ دینی ہے اچھے ہیں برے ہیں اس بیعث میں نہ پڑھیں education کیوں training کو اپنے ساتھ اور دوسرے کو compare کریں کہ میں کہا ہوں وہ کہاں کھڑا ہے اس کے مطابق بات کرنے کی کوشش کریں اس کے level پہ جا کے نیچے جا کے بات کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے personal interest اپنے ان کے اندر interest پیدا کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں اور توجہ سے آگے برھائیں تو آپ کی بات آگے چلے گی پہلا اصول کیا ہے listening میں نے آپ کو بتایا کہ we are not a good listener پہلے میں بتا چکا ہوں بولتے بہتا ہیں جبان چھتے 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 سنتے وقت یہاں سے switch off کر لیتے ہیں پانچ منتے بعد میں کہتا ہوں مجھے بتائیے بیٹا آپ کو میں نے کیا کہا تھا آپ سنتے کم ہے لوگ کہتے ہیں ابھی تو بتایا ہے میں نے یہ بات ابھی ایک سوال آپ کریں گے نا میں اس کا جواب دوں گا آپ نے جواب سنے ہی نہیں پھر دو منٹ بعد دوسرا سوال کرے گا وہی سوال کرے گا جو سوال آپ نے پہلے کیا ابھی تو میں نے جواب دی ہے اس کا آپ کے سوچ آف تھے میرا قصور تو نہیں ہے تو آپ کے اندر ایک لسننگ کی حیبٹس ہونی چاہیے یہ ہم سب میں پرابلم ہے میرے اپنے اندر بھی پرابلم رہا ہے سمٹائم آم ناٹ اگڑ لیشنر ابھی بھی ایرر آجاتا ہے ہم لوگوں کو کم سنتے ہیں اور یہ باڈی لینگوی سے پتہ چل جاتا ہے آپ کتنے لوگوں کو سن رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو نہیں سن رہے ہیں آپ ڈاؤن ہیں آپ لگے میں پینٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ ادھر ادھر بات چیت کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے آپ کی باڈی لینگوی آپ بتا دی رہے ہیں لیکن مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نہیں سن رہے ہیں ہم بعض اوقات بچوں کو پکڑتے تھے بچے بڑے سار ہلا دیتے ہمیں لگتا تھا یہ سب سے زیادہ سن رہے ہیں پتہ چل رہا ہے انہوں نے بھی نہیں پتا ہوں تھا وہ بھی بس لگے ہوتے ایکٹنگ کرنے کے لئے تاکہ ٹیچر کو پتہ ہو کہ ہم سن رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹیچر ہم آئی طرف نہیں آئے گا وہ دوسرے کی طرف جائے گا جو باتیں بوتیں کر رہے ہیں ان کو پکڑے گا تو آپ کے پاس ایک سکل کیا ہے لسننگ کی ایٹیٹوٹ میں نے بولنا ہے میں نے اچھا بولنا ہے میں نے اپنے آپ کو پالش کرنا ہے میں نے کچھ سیکھنا ہے میں نے لوگوں کے انداز سے اپنے آپ کو لرن کرنا ہے یہ آپ کا کیا ہے ایٹیٹوٹ تو آپ کے پاس ایٹیٹوٹ ہے اپنے اندر وہ ایٹیٹوٹ پیدا کریں اچھے سپیکر بننے کا خواہش اپنے سپیکر بننے کے لیے محنت وہ اگر آپ پیدا کریں گے تو آپ آگے جائیں گے سوشل کلچرل بیریئرز اب سوشل کلچرل بیریئرز کیا ہوتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو ذرا بتائیے ایک دو پوائنٹ کسی کے ذہن میں آتے ہیں جب میں استعمال کرتا ہوں سوشل کلچرل بیریئرز تو پھر کیا آئے گا اور ایکسنٹ دو تین کلچرل بیریئرز چار اب سوشل کلچرل بیریئرز دکھے کیا ہے میں ایک ایسی جگہ پہ گیا ہوں جہاں صرف خواتین ہیں تو ہو سکتا مجھے سپیس نہ ملے بات کرنے کی کیونکہ وہ کہیں گے یہاں تو اللہ ہی نہیں ہے یہ سوشل کلچرل بیریئر ہے ٹھیک ہے اور میرے ساتھ ہوا بھائے دو تین واقعات مثلا میں جب گاؤں میں مختلف جگہوں پہ میٹنگ کرنے گیا ہوں تو وہاں میں خواتین کے ساتھ میٹنگ کرنی ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ خواتین کے ساتھ میٹنگ تب کریں گے کوئی خاتون آپ کے ساتھ ہو اگر آپ کے ساتھ کوئی خاتون نہیں ہے تو سوری آپ you can't enter وہ کلچرل بیریئرز ہیں پھر آپ دیکھئے آپ تو بڑے شاندار طریقے سے میٹنگ کرنے گئے تھے آپ کو پتہ نہیں آپ کو زمین پہ بٹھانا تھا آپ نے سوچا ہوگا کہ وہاں مجھے مائک مل جائے گا وہاں تو وہ نہیں ملا آپ کو تو انچہ بولنا نہیں آتا تو کئی طرح کی ہمارے کلچرل بیریئرز ہوتے ہیں میل فیمل کے درمیان فیملی ٹو فیملیز کے درمیان مثال کے طور پر آپ نے وہاں پہ پرگرام شروع کر دیا بغیر تلاوت کے لوگ مائنڈ کر جائیں گے آپ نے تلاوت بھی کرا دی نات شریف نہیں کروائی تو تو سکھو کیسا بدبخت ہے انہیں پرگرام شروع کرتا ہے ناتیں پڑھائی دیئے آپ کہیں گے اچھا جی میں نات پڑھا دیتا ہوں اگر میں کہو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ حل ہو گیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تلاوت ہونے چاہیے مسلمان نہیں لگ دا وہاں کے کلچرل ہے وہاں نات بھی یہ چلتی ہے تو آپ وہاں کی جو سوشل کلچرل نامز ہیں نا ان کو بیس کرتے ہیں کہ یہاں لوگ کیسے بولتے ہیں کیسے کھڑا کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائیں گے 97, 98 and 99 میں آئیم این راجن پھول تو ہماری ایک خواتین گروپ کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی اس طرف خواتین تھی اس طرف مرد تھے چائے کا بریک آیا تو چائے کا بریک کیونکہ میٹنگ لیٹ شروعی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ جلدی سے آپ برکنگ ٹی کرتے ویٹر نے جس کو انتظام دیا وہ تھا اس نے وہاں پہ وہ برکنگ ٹی کر دی تھوڑی دیرے کے بعد میں دیکھا کہ مرد تو بڑے چوش کر کے چائے پی رہے ہیں لیکن عورتیں چائے نہیں پی رہی تو مجھے ایک دم سٹک ہو گیا میں نے کہا کہ اپنی ساتھی کلیگ کو کہ یہ چائے کیوں نہیں پی رہی اس نے کہا سر یہ سب کیونکہ نکاب بھڑا ہے تو جب تک آپ بریک نہیں کریں گے یہ چائے نہیں پییں گے کیونکہ ان کو نکاب اٹھانا پڑے گا بریک ہے بریک ہے مست but i didn't understand about the local social cultural barriers اور میں وہاں بریک کرنا پڑا آدھے گھنٹے کا پھر جائی ہو اب ایک کمرہ بنا کے مقصوص وہاں وہ چائے شاید پی کے پھر وہ دوبارہ پرخہ کر کے تو یہ کرنا پڑتا آپ کو لاہور میں شاید آپ کو یہ ایشو نہ ہو اسلام آباد میں یہ ایشو نہ فیس کرنا پڑے لیکن کسی جگہ پر یہ فیس کرنا پڑے گا تو cultural barriers dress کے بارے میں بھی آپ کا local dress کیا ہے میں یہ pench shen't coat pench tie لگا کے اگر راجنپور میں جاؤں گا لئیہ میں جاؤں گا تو زیادہ respect نہیں بھی لے گی مجھے ان کا local dress شروع کمیز ساتھ واسکٹ پیان کے جاؤں گا تو ذرا وہ space دے دیں گے تو آپ ان کے dresses کے مطابق ایسی طرح ہوتے ہیں ایسی طرح مرد ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھیں environment محول لوگ tragedy میں ہیں میں آکے ان سے کہتا ہوں کہ یہ بات کرنی ہے محولیات کے بل لوگوں کا دکھ اور ہے ہم کہتے ہیں جی سیاست کیا چیز ہوتی ہے وہاں پہ سلاب آیا ہوا ہے تو آپ environment دیکھتے ہیں کہ کیا یہ موضوع ہے مناسب اس وقت بات کرنے کا آپ جاتے ہیں نا بعض وقت اپنے گھر سے related family سے related باتیں کریں واپس آ جاتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی اممہ کہ آپ نے وہ بات وہاں پہ کیوں نہیں کی آپ کہتے ہیں اممہ ہمیں احساس ہوا تھا یہ موقع نہیں تھا بات کرنے کا کہتے ہیں نا کسی بھی وجہ سے اس کا مطلب کیا ہوا آپ کو لگا یہ environment آپ کا لی ہے تو جب میں آؤں گا میں دوبارہ آؤں گا دوبارہ میں environment ٹھیک کروں گا جب پہتے رہا environment اور negotiation کے اندر آپ نے environment کوئی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی ہے environment سے میری مراد محولیات نہیں ہے environment سے مراد ہے سازگار محول ایسا محول جس میں ہم اپنی بات آسانی سے کریں اور دوسرے اس کو accept کریں establishing superiority اب ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں یہ کمتر ہے میں زیادہ جیسے teacher کرتا ہے teacher سمجھتا ہے یہ سارے نکمے ہیں سب کچھ مجھے پتا ہے ہم تو جب آپ establish کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں سپیریئر ہوں اور دوسرے کمتر ہے تو وہ کمتر کہتے ہیں تاڑی اسی تیسی وہ پھر ایسے سے سوال کرتے ہیں کہ استاذ پرشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی سپیریئر والا کام نہیں ہے دنیا میں اب تیچنگ کی دیفنیشن آگی ہے فیسلیٹیٹر کی سہولتکار کی I will learn from you and you learn from me we both learn to each other یہ دیفنیشن چل رہی ہے دنیا نے اب وہ ختم ہو گیا کہ اس کو سب پتا ہے اب ہمارے ماباپ سے زیادہ بچوں کو پتا ہے کہ چیزیں کیسے تبدیل ہو رہی ہیں ان کا نالجز زیادہ آگے چلا گیا ہے تیکنولوجی آگی تو ماباپ گئے جی سانو سارا پتا ہے کچھ نہیں پتا تانو تانو سے میں موبائل پڑا ماتے تانو سمجھنا آپ موبائل کی چلانا کی طرح ہے اب بچوں کی ٹکنولوجی بچوں کا علم بچوں کا ایکسس زیادہ بڑھ گیا ہے آپ کو ماننا پڑے گا ٹھیک ہے شائنس اگر آپ شائع ہے تو اچھے کمیونکیٹر نہیں ہے اپنی شائنس کو پریکٹس کے ساتھ ہوتی ہے انسان کی ہر ایک کی اندر آتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کو اسٹیبلش کریں کہ وہ آپ کی شائنس دو ہے وہ دور ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے نسال کے طور پر آپ کہنا مجھے لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے ایسے میں بڑی پرفیکٹ ہوں تو جب میری ٹریننگ ہوتی تھی نائنٹیز میں ہمیں کہا جاتا تھا آپ سمجھئے کہ یہ کمرہ ہے اور اس میں تین سو لوگ بیٹھے ہوئے feel it 300 people sitting here speak out بولنا شکر اب میں یزم کر رہا ہوں آپ تین سو لوگ بیٹھے ہوئے میں بول رہا ہوں آپ کا ایک psychological آپ کو سوال آئے گا دوسرا آپ سمجھئے تین سو لوگ بیٹھے ہوئے اور light نہیں ہے آپ کوئی اتنا ہنچا بولنا ہے کہ وہ کونے تک آواز جائے تو ہم خالی کمروں کے اندر جب پیکٹس کرتے تھے دیکھئے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں loud اگر سپیکر چل رہا ہو تو دیکھئے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں بالکل قریب ہے تو دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں style بدل جائے گا تو آپ کو تینوں طرح کی communication کے اندر جانا ہے high pitch پہ بھی low pitch پہ بھی اور mid pitch پہ بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی shyness جو ہے تب دور ہوگی جب آپ پیکٹس کریں گے مجھے بے شمار لوگ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اچھا آپ ایسا کریں تین منٹ کی یہ اپنی سیلی کو پکڑائیں موبائل اور ان سے کہیں جی آپ میری ویڈیو بنائیں اور میں نے تین منٹ کی تقریر کرنی ہے کوئی بھی ایشو پہ بات کر آپ کی تین منٹ کی ریکارڈ ہو جائے گی اب آپ دیکھئے اگر آپ ان کے سامنے بولتے ہوئے گھبر آ رہی ہیں جو آپ کی ویڈیو بنا رہی ہیں یا بنا رہا ہے تو باقی لوگوں کے سامنے آپ نے کیا بولنا ہے تو build a confidence جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو چیزیں جو ہیں آپ کی جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہونے شروع جائیں گے شائنس آتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو گھبرائی نہیں لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ جیسے میں نے کہا آہستہ آہستہ confidence آپ کا آتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور مثال بتا دیتا ہوں اس میں جب میں پہلی دفع بولوں گا پبلک میں تو مجھے کیا چاہیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں administratively I need two things کہ first time I'm a speaker میں آج اسٹیج پر چل رہا ہوں تو دو چیزیں چاہیے بتائیے کیا ہیں confidence confidence اچھا knowledge اور administrative پوچھا ہے میں نے یہ ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا administrative دو چیزیں چاہیے مار کھا گے نا سب باتیں ہیں فضول باتیں کر رہے ہیں پہلی چیز چاہیے dice یہ کیوں کیوں I need support to stand ایسے اور جب میں نے ایسے کیا ہوا ہے تو میرے وہ جو نیچے پیر کہاں پہ رہے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جو میرے ہاتھ پیر کہاں پہ رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آرہے ہیں وہ کس نے چھپا لیا ہے dice اب اگر میں یہ میرے پاس نہیں اور میں بول رہا ہوں تو آپ میری باتیں کم سن رہے ہیں میرے پیروں کو دیکھ رہے ہیں کبر آ گیا جی مار کھا گیا نا جی رہ گیا نا جی رہ گئی نا جی تو آپ ڈائس چاہتے ہیں اور یہ ڈائس سے یہاں تک آنے کا سفر بغیر ڈائس کے confidence جتنا جتنا confidence آئے گا یہ پیچھے رہتا جائے گا ایک بات دوسرا administrative you need mic اگر mic ہے تو آپ کی آواز وہاں تک چلی جائے گی mic نہیں ہے تو پھر آپ کو وہاں تک آواز لے کے جانے میں مشکل پیش آتی ہے اسی لئے وہ ہمیں practice کرواتے تھے سمجھئے کہ mic بند ہو گیا ہے اب آپ بولیں اور آخر تک بندہ ہو جا کے بیٹھ جاتا تھا کونے میں اگر اس کو بات چل رہی ہے تو ٹھیک ہے میری کلاس میں جب بچے بچیاں ہمیں اپنے آپ کو introduce کرواتے ہیں تو مجھے لگتا اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہیں تو نام بھی انہوں نے اپنے ہمسائے کو ہی بتایا ہوتا ہمیں تو نہیں بتایا ہوتا ہمیں پتا نہیں چلتا آپ کا نام کیا ہے پھر دوبارہ بتائیے نا آپ کا نام کیا ہے جی ساجدہ کس کو بتایا ہے دوبارہ بتائیے نا چار دفعہ insist کریں گے تو پھر کہے گی جی میرا نام ساجدہ ہے پہلے کیوں نہیں بتایا ساجدہ ہے پہلے کس کو بتا رہی تھی تو وہ آپ کی لیول آف کانفیڈنس ہوئے نا وہ آپ کو تنگ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ مائک ہوتا ہے تو آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے مائک نہ ہو تو پھر آپ کو سپورٹ نہیں ملتی یہ دو چیزیں جو ہے نا آپ کو چاہیے ہوتی ہیں administratively جب آپ فرس ٹیم آپ کسی سپیکر کے اوپر آتے ہیں یہ دو چیزیں نہ ہو تو سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے پھر بیڈ نیوز بیڈ نیوز کو اچھی طریقے سے بتانا شروع کر دیں جی دیکھو نا جی چاچا جی بہت ہو گئے نا جی تو کوئی آپ کو سنے گا مزاکڑ آئے گا آپ کا تو آپ بیڈ نیوز کے ساتھ بیڈ ہو جاتے ہیں خود بھی اپنے اوپر وہ تاریخ کر لیتے ہیں اچھی نیوز کے ساتھ اچھا تاریخ کر لیتے ہیں تو یہ جو situation ہے information کی اس کے ساتھ بیڈ اور گوڈ جو ہے نا وہ چلتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے physical and technical problem میں نے آپ کو بتا دیا ہے number one Mike کا میں نے بتایا ہے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں بھی چلتی ہیں اور یہ آپ کو problem آئے گا physical problem کیا ہے آپ کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اب طبعہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ابھی نہیں بول سکتی سہی یا بول سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس position میں نہیں ہیں تو وہ آپ کی physical problem ہے یا یہ کہ آپ کو بولنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے بہت زیادہ رکھ رکھ کے بات کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ اسی مطابق کی ڈھالنا پڑے گا تو یہ آپ کی physical problem بھی ہو جائیں گی technical administratively and physical problem آگے دیکھیں اب یہ ایک اور techniques ہے پہلے number پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ listening کا اگر آپ کے پاس عقیدہ ہے یقین ہے کہ اس سننا چاہیے تو آپ سنیں گے otherwise آپ نہیں سنیں گے جتنا مرضی میں آپ کو باتیں بتاتا رہا ہوں آپ کو نہیں فرق پڑے اگر آپ مانتے ہیں کہ جس طرح سے بولنا ضروری ہے اس طرح سننا ضروری ہے تو پھر اس کا مطلب ہے you can listen one clarifying بعض بات ہیں ہمیں teachers کی سمجھ نہیں آتی ہم کہتے ہیں سر ہمیں سمجھ نہیں آئی teacher mind کر جاتا ہے اس میں mind کرنے کی بات نہیں ہے میرا کام ہے کہ میں آپ کو clarify کروں آپ کا کام ہے جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی اسے clarification کروائیں رکے نا اپنے آپ کو جب آپ clarification کروائیں گے تو چیز آگے چلے گی نا learning وہیں پر آئے گی نا اگر آپ رک جائیں گے تو clarification نہیں ہو تو چیزوں کو clarify کرنا سکھیں جو چیز آپ کو نہیں سمجھائی آپ ان سے پوچھیں sir sorry major نہیں سمجھائی پوچھیں ان کو بار بار پوچھیں پھر اس کے بعد restatement میرا کام یہ ہے ایک اچھا communicator کیا ہے کہ وہ ایک چیز کو کرتا ہے دوبارہ دوراتا ہے اس کو تیسری دفعہ دوراتا ہے چار دفعہ دوراتا ہے تاکہ بات آپ کے دماغ میں پہ جائے جتنا زیادہ آپ اس کو focus کریں گے نا اتنا زیادہ پہلی دفعہ ماں کے نا بیٹا پڑھ لیا ہے کوئی جی سنت دوسری دفعہ کہنا ماں بیٹا پڑھ لیا ہے چار پانچ دفعہ کہیں گے تو شاید پڑھ لیں گے اورنا پنجویے نہیں ڈنڈا آئے گا اور پھر ڈنڈا پڑھائے گا neutral اب اگر آپ ڈنڈا نہیں ہیں آپ عمران خان کی حامی ہیں آپ نواز شریف کی حامی ہیں آپ فنا کے حامی ہیں اب آپ کا تذیعہ آپ کا تفسرہ آپ کی بات جو ہے وہ اسی دائرے میں گھوم رہی ہے you are not a neutral person کوشش کرنی چاہیے اپنی کمینکیشن کے اندر ہم اپنے آپ کی neutrality یہ 100% نہیں ہوتی کئی نہ کئی ہمارے ہوتے ہیں پسند دونوں پسند لیکن کسی حد تک اپنے آپ کو neutral رکھنا پڑتا ہے لیکن جس طرح سے میرا ان کے ساتھ conflict ہو گیا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیچ میں میری کوئی patch up کرا دیں لیکن if you are not a neutral اور مجھے لگے کہ آپ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں تو میں آپ کو کبھی بھی بیچ میں نہیں لے کے آنگا اسی طرح سے آپ مجھے نہیں لے کے آنگے تو پہلے اپنے آپ کو neutral یہ بندہ یہ بندی اگر یہ بیچ میں بیٹھ جائے تو مسئلہ حال ہو سکتا ہے کیونکہ we both trust ہم دونوں کا reflection ہونی چاہیے جو بات آپ کر رہے ہیں آپ اس پہ believe بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے دو نمازیں پڑھیں بہت اچھی بات ہے نماز پڑھنی چاہیے ایک میں آپ نہیں پڑھی ٹھیک ہے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس پہ میں خود عمل نہیں کرتا تو آپ پہلی دفعہ سن لیں گے دوسری دفعہ سن لیں گے تیسری دفعہ سن لیں گے چوتری دفعہ کہ اس طرح سے ہمیں چملہ مار دا ہے خود تک کردہ کوئی نہیں پیرنٹس ہمیں خود تو کرتے نہیں ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں فرلاں کو تو کہتے نہیں ہم مجھے کہتے رہتے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا communication کے اندر وہ آپ کو reflect کرنا ہے yes I am جو میں بول رہا ہوں yes I am ہاں میں ہوں ایسا ہی ہوں جیسا میں بول رہا ہوں تو یہ آپ کو reflective کی طرف جانا پڑے گا summarizing جب آپ گفتگو کر لیں تو اس کو summarize کریں سمیٹیں اس کو پھیلا دیتے ہیں سمیٹنا نہیں آتا تو سمیٹنے کی exercise کرنا شروع کریں کہ چیزیں کیسے سمیٹی جاتی ہیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے پاس you have to be a five minute آپ کے پاس پانچ minute ہے اب آپ کے پاس چار minute کے بعد جو ایک minute رہ گیا ہے وہ کس کام کے لیے ہے summarize سمیٹیں اس کو سمیٹیں سوال اتنا نہ پھیلا دیں کہ آپ کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے تین گھنٹے لگا دیں اس میں بیس منٹ سے آپ کے پاس آپ نے بیس منٹ میں اپنا کام ختم کرنا ہے کمرہ امتحان میں بچے جو ہے وہ پانچ سوال کرنے ہوتے چار سوال کرتے ہیں آپ اپنا نقصان کر کے آئے سو کی وجہ اسی کا پیپر دی آپ نے اب نمبر بھی آپ کو اسی میں سے ملیں گے آپ جتنا مرضی کہیں جی وہ لمبا تھا ٹائم تھوڑا تھا جو ٹائم تھا وہی ہونا ہے تو چیزوں کو summarize کرنا سیکھیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں ذرا اس کا model دیکھیں انویسٹیگیٹ کریں جو بولنا چاہتے ہیں اس کو پہلے سرچ کریں انویسٹیگیٹ کریں نکالیں نیا علم نئی information نیا knowledge نئی skills انویسٹیگیٹ کریں پلان کریں کیا بولنا ہے کس کے ساتھ بات کرنی ہے میں جہاں بولنے جاتا ہوں سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں audience size بتائیے audience کانس کی ہے وہ مجھے بتاتا ہے پنجاب انویسٹی کی ہے گورنمنٹ کاللیج کی ہے فنا کی ہے وہ کہتے ہیں بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں سکول کے بچے آ رہے ہیں تو مجھے سمجھا جاتی ہے مجھے کہا جاتا ہے کاللیج کے بچے آ رہے ہیں مجھے کہا جاتا ہے parents آ رہے ہیں مجھے کہا جاتا ہے سرکاری افسران آ رہے ہیں تو کونسی grade کے ہیں چود دوے گریڈ کے ہیں پندر دوے گریڈ کے ہیں تو اس سے مجھے background پتا چل جاتی ہے تو آپ اپنا plan بنایا ہے کہ پلان بناتے وقت آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کو آپ نے کس سے بات کرنی ہے کچھ ٹپس لے کے جائیں کچھ نوٹس بنا کے جائیں کوئی بلٹ فارم میں آپ کے پاس کوئی چیز ہو دیتا کہ آپ کو بولنے میں آسانی ہو آپ کو سپورٹ مل جائے تو پلان آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر سلائیڈ بنا کر دکھانا ہے آپ کو لگتا ہے پوسٹر بنانا ہے آپ کو لگتا ہے فلا چیز دکھانی تو دکھائیں وہ ماتیرل دیویلپ کریں لوگوں سے مشورہ کر لیں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے وہ فیڈبیک دیں گے تو اس کو اور مزید پالش کر لیں تو ٹیسٹ اینڈ ریوائیز ٹھیک ہے جیسے ٹیلر ماسٹر کپڑے سیتا ہے تو پہلے لوس کپڑے سیتا ہے پھر آپ کو کہتا ہے یہ دیکھوہ چیک کر لیں پھر میں فائنل تچ ماروں گا اس کے پر تو یہ فائنل تچ وہ ہے جو آپ نے لوگوں سے فیڈبیک لیا ہے پھر then to become on stage ٹھیک ہے امپلیمنٹ اب آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے پلان کو جو آپ پلان کرتے آرہے ہیں یہاں سے چلیں انویسٹیگیٹ کیا پلان کیا مٹیریل کو ڈیویلپ کیا ٹیسٹ ریوائیز کر لیا اب فائنل کیا کر رہے ہیں گا امپلیمنٹ اور آسٹ من کیا ہے مانیٹر ایویشن ریوائیز اب آپ کا فیڈبیک آیا ہے میں نے اس سے مانیٹر کیا یا کچھ سمون یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کاسم علی شاہ فانڈیشن سے انہوں نے مانیٹر کیا ہے یہ مجھے کہیں گے سر دیکھیں اس میں چار پوائنٹ آپ کو اور ایڈ کر لیں نیکس ٹائم نا ہمارے بچوں کی ریکوائیرمنٹ یہ ہے میں آئی کن ایڈ آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو ان سے مجھے فیڈبیک مل جاتا ہے تو جو آپ فیڈبیک دیں گے اس سے مجھے ری وزٹنگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کوئی حتمی چیز تو نہیں ہے اس میں کئی چیزیں ڈیویلپ ہو سکتی ہیں نہیں نہیں تو وہ ہم اس کو پالش کر سکتے ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھئے ذرا وائی کمیونکیشن انڈیویلپمنٹ پروسس یہ کیوں آپ کی ذات کو ڈیویلپ کرتی ہے کیوں آپ کو اتنا پختہ بنا دیتی ہے کہ آپ پرفیکٹ نظر آتے ہیں کوئی وجہ ہوگی نا سر پہلا حصول دیکھیں ذرا ڈیالوگ آپ کو بولنے کا موقع ملے گا چپنی رہنا آپ نے جیسے ہمارے ہوتے ہیں لوگ آپ کو تین تین گھنٹے کے سمینار سناتے ہیں تقریریں کرتے رہتے ہیں آپ کی باری آتی بولنے کی ٹائم ختم ہو گیا جی چاہے کی اوپر بات کر لیجئے گا نہیں is a two way میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کو پورا موقع ملے گا میں بیٹھا ہوں آپ جتنے مرضی سوال کریں it's a dialogue between you and me communication to create dialogue one participation not single participant from my side you have to be a participant آپ سوال کریں آپ کومنٹ کریں آپ کو کس نے روکا ہے تو اگر میں اچھا speaker ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی participation کو ensure کروں تیسرا situation analysis آپ کو چیزوں کو analyze کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی جب آپ سب انہیں سنیں گی خود بھی سوال کریں گی میں یہاں سے نکلاؤ as a participant جو فلا ہماری student ہے نا ہماری کلیگ پڑا اچھا سوال کیا تھا اس نے اس نے پڑا اچھا سوال کیا تھا تو آپ کو سوالات کی learning analysis analysis کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی decision making فیصلہ اندر آیا ہوا ہے سوال ہاں سوال آیا ہوا ہے کرنا ہے نہیں کرنا ڈر لگ رہا ہے ہش کی چاہت ہے سار کچھ نہ کہہ دیں اور بڑے یار کیا تم فضول سوال کرتے ہو یہ کوئی سوال ہے اب اگلی دفعہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا کیونکہ میں نے آپ کو ڈانٹ دیا ہے snap کر دیا تو یہ decision کرنا کہ سوال ہے تو سوال کرنا ہے الٹی آگی ہے تو الٹی کرنی ہے ورنہ وہ اپنے اوپر گرادوں کے سارے کی ساری بھائی سائیڈ پر جاؤ تو یہ آپ کے پاس آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کے اندر decision making وہ establish کرتی آپ نے سوال کیا آپ کو دیکھے دیکھے کہ ان کو بھی سوال آ گیا ادھر سے سوال نہیں کرنا تو اس نے بھی حمد کر لی پہلا بندہ ذرا مشکل ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں جی آپ question answer تو پہلے دو لوگ جو ہے وہ مشکل ہے اگر وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو باقیوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو decision making میں جائیں گے motivation اگر میں آپ کو motivate نہیں کر رہا ساری گفتگو سے تو ساری knowledge بے مانی ہے ہم حرکت کرتے ہیں knowledge سے نہیں information سے نہیں motivation سے incentive سے motivate کریں لوگوں کو motivate کریں آپ اپنی باتوں سے جتنا مجھے motivate کریں گے اتنا زیادہ میں حرکت میں آنگا ٹھیک ہے experience sharing میں آپ کو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں نے راجنپور کا experience کیا میں نے آپ کو بتایا میں فلا جگہ کیا experience share کیا آپ کے پاس بھی مثالیں بہتا رہی ہیں اپنی life سے related ہے تو آپ وہ experience share کر دیں وہ بتا دیں تو جب آپ experience share کریں گے تو مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا میں لاہور شہر میں بیٹھا ہوں مجھے آپ کے گاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے آپ جب اپنے گاؤں کی values بتائیں گے تو مجھے بھی سیکھنے کو موقع ملے گا تو experience share کریں ایک دوسرے سے سیکھیں جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ آگے جائیں گے development planning and management جو بھی چیز بولنی ہے اس کے لئے plan کرنا پڑے گا support mechanism جیسے میں نے کہا یہ mike shike وغیرہ جتنی بھی چیز آپ کو چاہیے supportive وہ چاہیے اور final linkages building کہ آپ کو linkages بنانے تاکہ آپ کے تعلقات بڑھیں آج آپ یہاں بہت اچھا بولیں گے تو میں ایک audience کے طور پر آپ سے آکے رابطہ کروں گا میں کہوں گا کل آپ ہمارے پاس بھی آکے بات کیجئے بہت اچھا آپ نے کو چکو کی یہ بڑا مزا ہے تو آپ کے links establish ہونا شروع جاتے ہیں جب آپ اچھا perform کرتے ہیں تو لوگ آپ کو موقع دینا شروع کر دیتے ہیں opportunities دینا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے presentations کے اوپر اب آپ میں سے بے شمار لوگ presentation دیتے ہیں دیتے ہیں ملٹی میڈیا وغیرہ پہ جو آتا ہے نیا مثلا اب میں یہاں سے اٹھ کے گیا ہوں سیشن میرا ختم ہو گیا اب ان کی باری ہے آپ کی باری ہے آپ یہاں پہ آگئی ہیں اب میں نے communication پہ بات کی ہے آپ آگئی ہیں start فوری طور پہ conflict management آپ نے previous کے ساتھ کوئی link نہیں کیا اگر میں یہاں پہ ہوں گا میں کہوں گا thank you very much آپ نے مجھے ایک بڑا اچھا موقع دیا اس سے پہلے فلا فلا صوبیہ صاحبہ شاوکت صاحب وہ communication کے اوپر بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے اور میں تھوڑا سا اسی کو ہی لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ جو communication کو اگر ہم conflict management کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں تو کیسے دیکھیں گے تو میں نے کیا کیا ہے link کر دیا پریویس بات سے اگلی بات کا جیسے ہم پریویس سیشن کا اور اگلے سیشن کے درمیان link دھونتے اسی طرح سے میں اپنی گفتگو کے اندر بھی اس کو link کر رہا number one اب میں آگے ہوں پریزنٹیشن دینے کلاس بہت باتونی ہے آپ اس میں لگی ہوئی ہے آپ کی بات کوئی سونی نہیں رہا آپ کہنا چاہ چھپ ہو جائیں چھپ ہو جائیں چھپ ہو جائیں دیکھیں تھوڑا سا سن لے کوئی آپ no one is to be listening اب ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں جو مجھے سونی نہیں رہے ایک یہ ہے کہ آپ اتنے بدتمیز ہیں کہ آپ کو بہت پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے بتانا ہے کیونکہ اگر اچھا بولنے والا ہے سر اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ سوتے ہوئے کو جگا دیتا ہے جاگتے ہوئے کو چاکو چواند کر دیتا ہے بولنے والوں کو خاموش کر دیتا ہے ٹھیک ہے آڈینس کو کیپچر کرنا آتا ہے میں کلاس پڑھاتا ہوں تو ہمارے بوشمار ڈیچرز کہتے ہیں ہم سے تو کلاس کابو نہیں ہوتی میں جاتا ہوں تو میں آڈینس کیپچ کر لیتا ہوں اور میں نے اپنی کلاس روم کا سٹائل بنایا ہے راؤنٹیبل ایسے گولدارہ ایسے نہیں جیسے آپ باتھے میں میں کہتا ہوں 35-45 بچے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں راؤن سرکل بناو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ایسے میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ آپس میں دیکھ رہا ہے کوئی بیک نہیں آرہی کسی کی اب ذرا کوئی بول کے دکھائے ایمیجیٹ کیو کیچ آؤٹ پکڑے جائیں گے اب میں ایسے سرکل میں ہوں سرکل میں میں پکڑا ہوں میں بیچ میں بیٹھا ہوں یہ میرا سرکل ہے تو کمیونکیٹ کرنا آسان ہے تو آپ نے انوائرمنٹ بنانا ہے نا سر اگر آپ انوائرمنٹ نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کا پرابلم ہے پھر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے وہ اپنے طریقے سے دیکھیں گے ٹھیک ہے کانٹنٹ کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سلائٹس پہ جو ہم کانٹنٹ دے رہے ہیں پریزنٹیشن کرتے ہوئے وہ کتنی کریڈیبل ہے کتنی رائٹ انفرمیشن ہے سیلیکشن آف ورڈز تو میں نے کسی کی تذہیق نہیں کی وہ جو میں نے بیریز بتایا آپ کو کلچرل ریلیجیس ایسی لفظ تو استعمال نہیں کی ہے لینگویچ میں نے اکثر دیکھا جی سلائٹس انگریزی کی ہیں ہم انگریزی میں بولنا شکر دیتے ہیں بچوں کو نہیں سمجھ آتی سلائٹس انگریزی میں ہے ہم بول اردو میں رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کر لیں اگر اردو میں سلائٹس بنانی ہے اب یہی سلائٹس اگر مجھے جا کے راجنپور میں لئیہ میں بکھر میں جا کے دینی ہوگی تو مجھے اردو میں بنانی پڑے گی وہاں آرڈینس کا مجھے پتا ہے یہاں چل جاتی ہے لیکن میں انگریزی میں اگر سارا لیکچر دینا شروع کر دوں تو آپ میں سے بیشمار لوگوں کے لیے وہ اکوئٹ ہو جائے گا تو مجھے چاہے میں نے یہ لیا ہے لیکن گفتگو مجھے ساری اردو میں رکھنی ہے تاکہ میں آپ کے لیے بیریئر نہ بنوں مجھے آپ کی لینگویچ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور جان بوچ کے اپنی سپیرئر نہ بننے کی کوشش کروں کہ مجھے انگریزی آتی ہے اردو میں بات کریں آپ بڑے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں بات سمجھانے کی کوشش کریں انگریزوں سے جا کے انگریزی بول لیجیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں تو بولین جاتی یہاں پہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اپیرنس آپ کی اپیرنس کیا ہے ڈرسنگ کیا ہے شیف بڑی ہوئی ہے بال بکھرے ہوئے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ لیلا مجنو کی کہانی ہے آئے کی در بیٹھے ہوئے ہیں کپڑے کون سے پہن کے آگئے ہیں کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے تو پنی اپیرنس کو ٹھیک کریں ایسی اپیرنس ہو کہ لوگوں کو لگے کہ پروفیشنلی آپ پروفیشنلی بیہیو کریں شادی والے کپڑے پہن کے نہ آجائیں میں اکثر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے دفتروں کے اندر جب خواتین آتی ہیں انٹو دینے کے لیے لگتا کہ شادی کے فنکشنل میں آئی ہیں سرخی پوٹر لگا کے ٹکا کے کپڑے شپڑے لڑکے بھی آئے ہیں ٹی شٹ پہنی ہوئی ہے جینز پہنی ہوئے ٹائٹس ہی پہنے ہم تو ایک منٹ میں کوئٹ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں یہ کبھی کسی وقت سیشن ہو کہ انٹرویوز کیسے دی جاتے ہیں تو آئیکن سکرین ہی ہو کہ انٹرویوز کے اندر فیلیر کیا آتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے ہم کیوں نہیں لوگوں کو متوجہ کر پاتے ٹیلنٹیڈ بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود رہ جاتے ہیں پیچھے کوئی وجہ ہے اس کے اپیرنس کے ایشیوز ہیں ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ باڈی لینگویج جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنے آپ کو شیئر ہی نہیں کرتے اس کے ساتھ جس سے ہمیں اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے وہ پریزنٹیشن سکلز میں جتنا نالیج ہوگا اتنا زیادہ بہتر پر فارم کریں گے اگزیمپلز اور ڈیٹا اگر آپ کے پاس ہے فگرز ہیں اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو زیادہ بہتر چیزیں لگیں گی تھوڑا سا آپ نے جوک تھوڑا سا لطیفہ سنا دیا کوئی شاعری سنا دی بیچ میں تو آپ کی بات زیادہ تھوڑا سا لوگوں میں آسان ہو جائے گا ایکپمنٹ آپ کے پاس پورے ہونے چاہیے جو آپ سے ریلیونٹ ہے وائس پچھ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے ریالیٹی تھیوری ان وشز کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے اتنی بڑی پیزنٹیشن نہ بنا دیں کہ ساری کی ساری تھیوری بیسٹ ہو اتنی زیادہ نہ بنا دیں کہ وہ ریالیٹی کو ایڈرس نہ کرتی ہو اور ایسا بھی نہ بنا دیں کہ صرف خواہش آتی ہو تو اس میں بیلنس رکھیں ٹھیک ہے ایک بیلنس ایٹیٹوڈ اپنا ہے وائس آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے میں آپ کو بتا چکا ہوں لسننگ وہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی سنیں اپنی باتیں نہ سنانے کی کوشش کریں ڈیلنگ بیت کوششن آنسر یہ سب سے مشکل کام ہے اب اگر میں آپ کو کوششن آنسر کی اجازت نہ دوں تو بڑی زیادتی کروں گا تو مجھے سپیس دینی ہے کوئی بات نہیں آپ مجھ پر کرٹیسائز کر لیں سیکھ نہیں لگا آپ کی انفرمیشن یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا فلان چیز ٹھیک نہیں ہے تو مجھے لنگ کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے سوال جواب کو اوپن کریں اور سوال سوال ہے اس کی بتتمیزی نہ کریں کہ آپ کو یہ آپ نے کیا سوال کر دیا جی یہ کوئی سوال ہے آپ کے دا کے آپ دوبارہ سوال ہی نہ کریں سوال کو سوال کے طور پر لیں سوال کو جواب تھوڑی ہوتا ہے سوال غلط بھی ہو سکتا ہے سوال سوال ہی رہے گا سوال کو سوال دینے دیں جواب دیں اس کو بڑے اچھی طریقے سے معذب طریقے سے ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیلنگ ہے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا رانگ آنسر اچھا یہ کافی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو دو پیکٹسز بتاتا ہوں پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ نے ایک سوال کیا ہے مجھے آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا ہے مجھے وہ سوال کا جواب نہیں آتا آپ کی خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا کروں گا میں آپ کی خیال میں شابش بتائیے جی پہلے نمبر پہ میں آپ سے معافی مانگوں گا اور جب میں معافی مانگوں گا تو یہ کہاں گا بڑا نلائق جاؤ آجندہ استاد پتا ہے انہوں ہے کوئی تو معافی بھی مانگ رہے رہا آگے چلیں دوسرا کیا ہوگا اچھا دوسری سنیں ان کا بھی سنیں جی میں آپ کو سرچ کر کے بتاؤں گا پہلے کیونی سے لب کے لائے کے آئے نلائق جاؤ استاد آگیا دو اور بتائیں تیسری بات ہے شابش بتائیں اور کوئی بات اچھا جی میں یہ کہوں گا آپ جواب دے دے وہ کہیں گا تسری کی یالو لین آئے ہو تسری کی یالو لین آئے ہو جواب دے ہو اب سوال کیا تو فز گئے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اسی لیے لوگ ٹیچرز جو ہے جو یہاں پہ سٹیج پہ ہوتا ہے وہ سوالوں کو آوائٹ کرتا ہے جان کے آوائٹ کرتا ہے آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس ساٹھ منٹ ہیں تو چالیس منٹ آپ کے پاس بولنے کے لیے ہیں بیس منٹ آپ نے سوال میں ساٹھ منٹ ہی بولنگا انشاءاللہ فکر نہ کرو تاکہ سوال دیواری نہ آئے آپ دیکھیں یہ دو تین پرنسپلز ہیں نمبر ایک بال تھوئنگ نمبر ایکسیس کیا ہے بال تھوئنگ مثال کے طور پر بال تھوئنگ میں یہ آتا ہے آپ نے مجھ سے سوال کیا میں آگا واہ 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 بہت اچھا جواب ہے بہت ترین جواب ہے لیکن دیکھیں نا پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بتائیں تو آپ میں سے تین چار لوگوں نے جواب دیا مجھے سپیس مل گئی مجھے کوئی تھوڑا سا سہارا مل گیا پھر میں اس میں آکر اپنا انسر کیوں تو بال تھوئنگ اگر آپ کو نہیں آگا جہاں آپ کر سکتے ہیں ضرور مانیں کیجئے مجھے نہیں پتا میں کل بتا دوں گا جیسے آپ نے کہا اوائیڈ کریں تاکہ رونگ آنسر نہ جائے آپ کے بارے میں پرسپشن خراب نہ ہو ایک آخری چیز ہوتی کلینک این گاربیچ گاریچ سوڑی وہ یہ ہوتا ہے آپ نے سوال کیا میں گوں گا بہت امپورٹنٹ سوال ہے لیکن دیکھیں نا اس وقت میں یہ ڈسکیشن کر رہا ہوں میں اس کو جواب بعد میں دیتا ہوں پہلے ہم سوال کو یہاں پر رکھے آپ کا سوال یہ اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں اور ہم اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے جیسے میں سیشن ختم کروں گا ختم کرنے سے پہلے میں جواب دوں گا اب جیسے سیشن ختم ہوا نا میں کہا چھئی تینکیو بیری مچ آپ اٹھے اور بھاگے بھول گئے وہ سوال ٹھیک ہے اگلے دن جب میں آنگا میں کہوں گا بھی آپ نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے کل پوچھا ہی نہیں آپ لوگوں نے مجھے بھی یاد نہیں رہا پہلے میں اس کا جواب دے دوں ٹھیک ہے اب میں تیاری کر کے آئے ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ سوالات کی اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے میں یہاں پر کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ آپ کو پریزنٹیشن مل جائیں گی اس میں کچھ اور بھی چیزیں آئیں گی ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جب آپ کو اس سرشن مل جائے گا لیکن فائنلی میں آپ سے یہ بت بتاؤں جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی اسی پہ ختم کر رہا ہوں کمیونکیشن کو سیکھنا پریزنٹیشن کو سیکھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو خدای نظام کے ساتھ نہ جوڑیں کہ اللہ تعالی نے بس یہ کسی کے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں ٹیکے نہیں لگے ہوئے آپ چاہیں تو اپنے آپ کو پولیش کریں اور پولیش کر کے ایک اچھے کمیونکیٹر ایک اچھے لسنر ایک اچھے پریزنٹر ایک اچھی اپیڈنس کے ساتھ چیزوں کو پولیش کر سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی آپ سٹوڈنٹ لائف کے اندر ہے اگر آپ ان چیزوں پر توجہ دے لیں تو آپ زیادہ بیتر طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں وہ اسی صورت میں آتی ہے نمبر ایک یہ کہ آپ کو اپریسیشن ساتھ ملتی جائے اگر آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے نا تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو سپورٹ ملتی جائے گی تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو کوئی لیجیٹمائز کرے گا اگر 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 آپ کو سپورٹ ہی نہیں مل رہی تو آپ ایک جگہ پہ جا کے سٹھک ہو جاتے ہیں یہ ایک پرابلم ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم جو چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں اپنا سپورٹ جو میں نے کہا تھا سپورٹ سٹکچر سپورٹ میکنیزم بلڈ کریں تاکہ آپ کے اندر وہ جو موٹیویشن ہے وہ مینٹین رہے اور ہم اس کو لاس تک لے کے چلیں ایک پلیئر جب کھیننا شروع کرتا ہے تو پہلے نمبر پہ پہلا سکور کرتا ہے سو آخر میں ہوتا ہے تو وہ جب ایک نمبر سے لے کے سو نمبر تک جاتا ہے وہ اس کی موٹیویشن ہوتی ہے اس کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اس کا سٹیک کرنا ہوتا ہے اس کی چلاکی ہوتی ہے وہ اپنے سو بناتا ہے اگر وہ پہلی بال پہ شاہد افریدی کی طرح چکا مارے تو دوسری پہ چکا مارے گا تو کیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر بال پہ چکا نہیں لگتا تو یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ لمبا سٹیک کرنے کے لیے کیسے مجھے اپنے اندر یہ موٹیویشن کو ہے ان کو جنریٹ کرنا ہے تاکہ میں آگے جا سکوں جی ایک دو سوال بس دو لے لیں اگر کوئی ہے کسی کا شابش جی پلیس ایسے لوگ بارے میں کار رہے ہیں جب ہم بات چیز کرتے ہیں اور اچھتے کے لیے بات کرتے ہیں اور وہ سو نیریٹی ویر میں ملتے ہیں کہ بڑا بیٹھ اشان سے مار کرنا چاہتے ہیں کیا رہے ہیں اچھا وہ دیکھیں نا بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی گفتگو سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہی بولنا شروع کیا ہے اور آج ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہو جائے یہ میں نے کہا نا لمبی اننگ سے ہے آج آپ ایک بات کرنے آئے تو مجھے ڈاؤٹ ہے آپ کے بارے میں دوسری دفعہ بات کرنے آئے تو تھوڑا سا ڈاؤٹ کم ہو گیا ہے تیسری دفعہ ہیں تو ڈاؤٹ اور زیادہ کم ہو گیا ہے چوتھی دفعہ ہیں تو میں آپ کی بات ماننا شروع کروں گا کونفیڈنس کو بیلڈ کریں لوگوں کے اندر دیکھیں نا ڈاؤٹ ہوتے ہیں لوگوں کے اندر گری ایریہ ہیں ان کو دور کریں گے آہستہ آہستہ آپ کا جو کونفیڈنس لیبل ہے وہ ذرا امپروو ہوتا جائے گا جی لاسٹ کومنٹ بس ایک سوال اور لوں گا کوئی بھی کر لے جی شابش دلدی سے کر لیں بس دلدی سے ایک سوال کریں کوئی آپ کے ذہن میں آئے جائے پر میں نے پھر اشارہ کر دینا کہ آپ نے سوال کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں اشارہ کروں آپ سوال کر لیں سٹوڈنٹس گلہ کرتے ہیں کہ ہم سے سوال نہیں کیا جاتا ہمیں آکے مسلط کر دیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ سوال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں وہ جب میں نے آپ کو بتایا ہے ایک سکر میں پہلے بات ختم کر لوں اب آخری سوال آپ سے ہی لوں گا تو ہم گھبر آ جاتے ہیں ویسے ٹیچرز کو بہت سناتے ہیں کہ ہمیں تو سوال کرنا ہے تقریقہ چارٹ کے جا گیا ہے جب آپ کو سپیس ملے تو کوشش کیا کریں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو سپیس آویل کرنی چاہیے ورنہ کیا ہوگا نیکس ٹائم میں آپ کو سپیس نہیں دوں گا یہ پوچھتے پچھاتے ہیں کوئی نہیں بلا وجہ میں پورا ہی ٹائم آویل کروں تو جب آپ کو موقع ملے تو جو بھی آپ کے ذہن میں غلط میں نے پہلے کہا کہ سوال سوال ہے سوال کو سوال کے طور پر ڈیل کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کا موٹیویشن لیول آپ کی کنسرنز آپ کے کومنٹ آپ کا فیڈبیک آپ کی چیزیں کیا ہیں تو وہ دیکھنا چاہیے پڑے گا لاسٹ کوئیسن جیز پلیز سیر جب آویلنس پر سے آپ کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو کوئی ایسا کچھ پوچھ لیتے ہیں جو بلکل ہی انڈریلیٹڈ ہے اور جان کچھ کے پوچھا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سیمپلی سے کہیں جیز میں مازر چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اس ٹاپک سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے تو میں فوکس پریزنٹیشن اس پر کرنے آئی ہوں اور اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس پر لائٹ سا کومنٹ کر گئے چھوٹا سا کومنٹ کر کے آگے چلیں اور اگر نہیں بھی پتا تو آپ اس کو سائیڈ لائن کر دیں ان سے کہیں جیز یہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے people didn't mind it کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سوال کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے جواب کچھ اور آ رہا ہوتا ہے گفتگو کسی اور موضوع پر چل رہی ہوتی ہے تو یہ بعض لوگ جان بوجھ کے ڈی ٹریک کرنے کے لیے کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کا اپنا نالج بھی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ موضوع کیا چل رہا ہے اور وہاں پر وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیکٹس کے ساتھ ہوگا جب آپ کسی کو نو کرنا سیکھیں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گا جب ہم ہر سوال کے اندر اڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کی پیزنٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تینکیو ویری مچ جی اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک اسائیمنٹ دینا چاہوں گا تاکہ آپ اس کو کریے گا پھر ان کو سبمیٹ کروا دیں یہ ساری پیزنٹیشن آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے اس لیے کوئی مشروع نہیں ہے آپ نے فائف ہنڈر ورڈز کا صرف فائف ہنڈر ورڈز کا چیلنجز فور کمیونکیشن کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک اچھا بولنے کے کیا چیلنجز ہیں وہ چیلنجز یہاں لکھے ہوئے ہیں بلٹس میں لکھے ہوئے ہیں آپ ان بلٹس کو بنیاد بنائیں اور بنیاد بنا کر اس کے اوپر اپنی کومنٹری فائف ہنڈر ورڈز کی آپ نے کرنی ہے اور وہ ان کو سبمیٹ کروا دیں